ہمارے صدقہ جاری فانڈویشن کو تقریباً پندرہ سے سولہ سال ہو چکے ہیں ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں اور غریب غربہ کی راشن کے طور پر اور اور بھی کافی چیزیں ان کی ہیلپ کر رہے ہیں جہاں پر ہم نے جیٹیلٹی سٹور اپن کیا ہے اور جہاں پر ہم غریب لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں علی ٹی وی فور کے اور میں ہوں آپ کا مذبان چودری ساجد علی لاگ ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے مزدور بیروزگار ہو چکے ہیں اس وقت چوک سرور شہید کی صدقہ جاریہ فانڈیشن سامنے آئی ہے یہ جو عرصہ دراز سے خدمت کرتے آ رہے ہیں شہریوں کی لاگ ڈاؤن کی وجہ سے جو مزدور بیروزگار ہو گئے تھے ان کو راشن فرام کرنے کا سلسلہ جاری ہے چوک سرور شہید کا نواہی علاقہ ہے چک نمبر پانچ سو پینسٹ جہاں پر انہوں نے ایک یوٹیلٹی سٹور بنایا ہے تاکہ جو سفید پوش حضرات ہیں ان کی عزت جو ہے وہ مجروع نہ ہو سکے یہاں پر وہ آئیں سستے دامو جو ہے شاہی خرد و نوش جو ہے آٹا ہے اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی کرنے کی چیزیں ہیں وہ یہاں سے سستے دامو ان کو جو ہے وہ مل سکیں اس کے علاوہ جو بالکل غریب لوگ ہیں وہ یہاں سے جو ہے سستے دامو آٹا جو ہے وہ خرید کر اپنے گھروں کو لے جا سکے اس کے علاوہ جتنے بھی شاہی خرد و نوش ہیں چاول ہے چینی ہے گھی ہے دالے ہیں یہاں پر ان کو سستے دامو جو ہے وہ مل رہی ہیں آئی یہاں پر جو ہے صدقہ فانڈیشن کے جو وائس چیئرمین ہے عدیل باجوہ انہوں نے یہاں پر قیدت طور پر جو ہے اس منی یوٹیلٹی سٹور کا جو افتتاح کیا ہے بیس سے تیس خاندانو کو جو فری جو ہے وہ راشن تقسیم کیا گیا ہے اس وقت وہ باہمد نوجوان عدیل باجوہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے اس سے ہم گفتگو کریں گے تاکہ آپ کو بھی پتہ چل سکے ان کا جذبہ جو ہے وہ کتنا ہے اسلام علیکم وآلیکم اسلام عدیل صاحب کیا حال ہے آپ کا الحمدللہ آپ مجھے یہ بتائیں کتنے سال سے جو ہے عوامی خدمت کا سفر جا آپ کا جاری ہے ہمارے صدقہ جاری فانڈیشن کو تقریباً پندرہ سے سولہ سال ہو چکے ہیں اور مجھے اس میں پانچ سے چھ سال ہو چکے ہیں ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں اور غریب غربہ کی راشن کے طور پر اور بھی کافی چیزیں ان کی ہلپ کر رہے ہیں لاکڈ آن کے بیٹھ جو ہے بہت سے بڑے بڑے جو دکاندار تھے انہوں نے زخیرہ اندوزی کر لی چینی سٹاک کر لی گندم سٹاک کر لی بہت سے اس طرح کی چیزیں جو وہ سٹاک کر لی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کی آمد آمد ہے آپ نے ایک بہت اچھا سیٹ اپ لیا تو یہاں پر آپ نے ایک دکان بنائی ہے یہ دکان بنانے کا کس طریقہ سے آپ کو ایڈی آیا ہے اس دکان بنانے کا مقصد کیا ہے جی یہ اسی طرح جیسے لاکڈ آن میں کافی دکانداروں نے یہ چیزیں سٹاک کر لی اور ریٹ بڑھا دیئے ان سب چیزوں کے دوسری لیے یوکے سے ہمارے بین بھائیں ہیں جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا اور جہاں پر ان کی مطلب بدولت سے جہاں پر ہم نے یوٹیلٹی سٹور اپن کیا ہے اور جہاں پر ہم غریب لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں ان کو فری راشن دے رہے ہیں اور سفید پوشوں کے لیے یہ افر ہے کہ ان کو بزار سے بارائیت چیزیں ملیں گی جہاں پر تو عدیل صاحب میں نے جیسا کہ آپ دیکھا بھی ہے یہاں پر جو ہے بیس سے تیس خاندانوں میں جو ہے راشن تقریم کیا گیا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ماہ رمضان کی جو ہے وہ آمد آمد ہے آپ نے اس میں جامشیری بھی تھا آٹا بھی تھا آپ مجھے بتائیں ایک پیکٹ میں جو ہے کیا کیا چیز مجود تھی اور ایک خاندان کے چار سے پانی لوگ گھر میں مجود ہو وہ کتنے دن تک اس راشن کو جو استعمال کر سکتے ہیں جی ہم نے اس میں دو روفزہ کی بطلیں دیں ان کو اور پانچ کلو چینی پانچ کلو دال پانچ کلو چاول اور اس طرح گھی وغیرہ چائے وغیرہ اور سیمیا وغیرہ اور رمضان کے لیے اور بھی کافی چیزیں بیسن وغیرہ دیا ہے ہم نے ان کو فری دیا ہے اگر چار سے پانچ لوگ ہوں گے تو ان کا دس سے پندرہ دن کا گزارہ چل جائے گا جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ صدقہ جاریہ فاؤنڈیشن کی جانب سے جو ہے راشن تقسیم کیا گیا ہے اگر ہم اس وقت آپ کی جو بات کروا رہے تھے وہ وائس چیئر مین ہے صدقہ جاریہ فاؤنڈیشن کے ہم نے آپ کی بات اس لیے نہیں کروای جو یہاں پر راشن لینے کے لیے غریب آئے تھے تاکہ ان کی جو عزت ہے وہ مجرور جو ہے وہ نہ ہو سکے یہاں پر جو ہے راشن دینے کا جو ہے سلسلہ ہے وہ تو جاری ہے اگر ناظرین آپ میں بھی سے کوئی مخیر اضراد جو ہے صدقہ جاریہ فاؤنڈیشن کی جو ہے ہیلپ کرنا چاہتا ہے ان کے ساتھ مل کر جو ہے غریب غربہ کی مدد کرنا چاہتا ہے آپ جو ہے ہماری سکین پر جو ہے ان کے نمبر آ رہے ہیں آپ ان سے رابطہ کر کے جو ہے ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں تاکہ یہ اور غریب لوگ کی مدد کریں اگر کسی افراد کو جو ہے خاندان کو راشن کی ضرورت ہے تو وہ ان کے نمبر پر جو ہے جو ہماری کے ٹی وی کی سکین پر چڑ رہا ہے آپ واسے نمبر لے کے ان سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو جو ہے یہ بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل علی ٹی وی فور کے کو جائے ہو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہم مزید اس طرح کی نئے نئی ویڈیوز لے کے آپ کی خدمت میں پیش ہوتے رہیں شکریہ و السلام